اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو محصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جو بی بی جنیلوں اور ججو کے نام لے لے کے تنقید کرتی تھی میرا نام نہیں لے سکی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلایا ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصوم بچاری کو دو سال ہو گئی جیل میں بند ہوئے ہیں آپ حمد کر کے میرا نام لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کتنے جن کر کے جیلوں میں ہیں اور آپ کتنی بے گناہ جیلوں میں تھی اسلام علیکم ناظرین اکرام سنم جعوید نے بھی ہموشی توڑ دی پہلے اب یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں جج نے مجھے بھولنے سے منع نہیں کیا ہوا ایسے مناسب الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یاد رکھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑکے نکلے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کے اور کیا کھول کے اور کیا جھکا کے اور کیا مافیاں مانگ کے نکلی ہیں میں آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی آپ ایک بار میرا نام لینے کی امت کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلایا ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصومہ اس بیچاری کو دو سال ہو گئی جیل میں بند ہوئے بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے سال ہوئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ نے جو جرم کیے ہوئے وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہداء کے اوپر حملہ کیا کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی جنم آپ ابھی تک حواسوں میں سوار ہیں کیا کہیں گے آپ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جو بی بی جنیلوں اور ججزوں کے نام لے لے کے تنقید کرتی تھی میرا نام نہیں لے سکی آپ حمد کر کے میرا نام لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کتنے جن کر کے جیلوں میں ہیں اور آپ کتنی بے گناہ جیلوں میں تھی جج نے مجھے بولنے سے منانی کیا ہوا ایسے مناسب الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یاد رکھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑ کے نکلے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کے اور کیا کھول کے اور کیا جھکا کے اور کیا مافیاں مانگ کے نکلی ہیں میں آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی آپ ایک بار میرا نام لینے کی امت کریں ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ناظرین مریم نواز صاحبہ کے لہجے میں گبراہت کپکا پاہٹ ناظرین زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی بولتے وقت آخر انہیں اتنی گبراہت کس بات کی ہے سنم جعوید کی رہائی پر مریم نواز بھی برخم آخر کیا وجہ ہے ناظرین مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بے گناہ جیلوں میں نہیں رہی انہوں نے ملک میں آگ لگائی انتشار پھلایا اپنی گلتیوں کی وجہ سے یہ جیل میں قید رہی ناظرین اس پر سنم جعوید صاحبہ نے بھی ہموشی توڑ دی سنم جعوید صاحبہ نے بھی کہا کہ جج نے مجھے بولنے سے منع نہیں کیا اگر آپ میرا نام لے کے دوبارہ سے اگر مجھے کہیں آپ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ان کا نام نہیں لیا اشارتاً جو ہے ان کی طرف میں انہوں نے یہ بات کی تو سنم جعوید صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ جرنیلوں کے نام لیتے رہی کوشش کریں کہ میرا بھی نام لے آپ تو پھر میں آپ کو ایسے مناسب الفاظ میں بتاؤں گی کہ آپ کون ہیں آپ نے جیل نے کیوں کاٹی آپ کے بارے میں وہ سب کچھ بتاؤں گی کہ ابھی ہی کپ کپا ہٹ ہے تو بعد میں کیا ہوگا ناظرین ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ